موسیقی گلوبل ریسیشن کے ساتھ پاکستان میں بھی ریسیشن ہے اور جو ہم نے کرزوں پر ادائیگیں کرنی ہے بیلنس آف پیمنٹ اس کے بھی ایشو اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پروجیکٹ جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ایک گین چینجر ہے جسے ہم سی پیک کہتے تھے وہ بھی رکاو ہے مہرین جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ میرے سے زیادہ ہے وہ کہتے ہیں رکا بند نہیں ہے یہ پاوز ہے اب اس کا مطلب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے چین نے جو جب یہ اس کو سمجھ رہے تھے تو اس کا تھا کہ انڈسٹریل ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہو جو بی آر آئی کا حصہ ہو اور چین سے جو ری لوکیٹ یہاں پر منفیکچرنگ ہو وہ میڈن پاکستان کے برینڈ کے تحت ساری دنیا نے ایکسپورٹ ہو گواہدر اس کے لیے بندرگاؤ لیکن یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سڑکیں بھی ہو انرجی بھی ہو اور کمیونکیشن نیٹورک بھی ہو چنانچہ فیز ون میں تقریباً بائیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کہنا چاہیے اسے اس سے سڑکیں انفرسٹرکچر بنا پاور کا انفرسٹرکچر بنا گواہدر پورٹ بنی اور پنڈی تک جو ہے وہ غالباً دوسری فیز میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی جو کہ اصل سیپک تھا وہ ایسی تھا کہ وہ ایک دکان بن گئی سڑکیں بن گئی پانی بجلی لگیا اب اس میں مال ڈالنا ہے اور کام فیکٹری وہ رکا گئے اب دنیا میں خدری سیشن ہے پیسے آپ کو ظاہرم میں ڈیفکلٹی اور یہ دینے میں ایکسپورٹ بھی نہیں آپ پاہ رہے کرنے کے لیے تو دو پرنسپل قویشنز بنتے ہیں جن کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے کوئی ماہری دے سکتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آگے اب پاکستان کا ایکنومک سینیریو یا فیوچر کیا ہے اور سیپک کا کیا فیوچر ہے اس کو جاننے کے لیے ہم نے ایک اسی طرح سے ایک ایکسپورٹ کو آج دعوی دی ہے جنا بھارون شریف صاحب آپ ورلڈ بینک میں انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ پر کام کرتے رہے جب جو کہ وہ کچھ اور تھا وہ سینٹرل ایشیا سے یہاں پہ آکے اور انرجی کا بھی اس کا ڈیفرنٹ اکام بٹ یہ سیپک اسی کا چربان اگر نہ آکے تو ریپلی کا ملتا ہے صرف یہ ہے کہ یہ نورٹ ساؤٹھ ہے وہ ایسٹ فیسٹ تھا تو اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے چیزیں انرجی اور ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے دوسرا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اس وقت رہے جب یہ پیسے آ رہے تھے چین سے دبا دب اب یہ دونوں جو سوالات ہیں اس کا بری بری تھوڑا سا میں جواب دیں پر آگے بات کرتے جی تائر تینکیو دیکھئے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ جو کنیکٹیوٹی الون ہو دی ہے جو کہ فیزیکل کنیکٹیوٹی ہے جیسے آپ نے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کی بات کی اسی پیک اس کا حصہ ہے وہ کوئی ایس سچ آؤٹکم نہیں ہوتی وہ ایک مقصد کے لیے کی جاتی ہے انفرسٹکچر میں انویسمنٹ کا تب ہی فائدہ ہے کہ اگر وہ پرائیوٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کر سکیں جو انڈسٹریل کوپریشن کا فیز تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک انفرسٹکچر بچھایا ہے اب پرائیوٹ کیپٹل اٹریکٹ ہوگا نہ صرف چین کا بلکہ پاکستان کا بھی اور وہ اس انفرسٹکچر کا فائدہ اٹھائے گا سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم ایسی پالیسیز یا انویرمنٹ کی انویسمنٹ دے پائے کہ اس انفرسٹکچر کو ہم گینفلی استعمال کر سکیں پاکستان میں انویسمنٹ کے تین فیلٹرز ہیں اگر ہم نے میننگفلی اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے کوئی بھی جو انویسمنٹ آئے ہمیں پہلے وہ تین فیلٹر لگانے کی ضرورت ہے نمبر وان وہ انویسمنٹ آپ کی پرڈکٹیوٹی کو بڑھائے نمبر ٹو وہ آپ کی پرڈکشن کو بڑھائے نمبر تھری وہ ایکسپورٹ کی طرف چیزیں بنائے اور آخری یہ ہے کہ وہ ینگ لوگوں کو جاپس بڑھائیں اگر یہ چار فیلٹرز میں انویسمنٹ فٹ نہیں ہوتی پاکستان کی پالیسی فریمورک میں بہت سیریس پارٹس ہیں انسینٹیوز یہ تو میں تمہید دے رہا ہوں کہ یہ کیا اس کی تھیوری کیا ہے پاکستان کی ضرورت کیا ہے اب جیسے آپ نے کہا اپنے ابتدائی کامنٹس میں دیکھیں پاکستان دا فیکٹ یہ ہے ہمیں ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑی پینفل فینینشل ایجسمنٹ کے پیریٹ ہے مجھے یہ پیریٹ تین سال ختم ہوتا نہیں دیکھ رہا ہمیں اپنی بیلٹ ٹائٹنگ رکھنی پڑے گی سوٹ زیادہ رہے گا تین سال کے بعد ہو لے گا خاطر اگر ہم ریفارمز کریں ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کا ڈھانچہ بدلنا پڑے گا کرنٹ معیشت کا ڈھانچہ ہمیں سرو نہیں کر رہا ہم بار بار فارن ایکسچینج لیکوڈیٹی کرنچ میں جاتے ہیں اس ڈھانچے کی وجہ سے نہ وہ نوکڑیاں کرتا ہے جب تک ہمارے معیشت کا ڈھانچہ نہیں بدلے گا تب تک یہ آپ جب میں بات کر رہا ہوں تین سال کی اڈجسمنٹ کپلی لے گا مجھے تو یہ لگتا ہے آپ نے بات کی بات ظاہر ہے آپ نے کسی وجہ سے کر رہے ہیں مناسب بات بھی لگتی ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ جو معیشت کا ڈھانچہ ہم انہانس سٹرکچرل اڈجسمنٹ فیسلیٹی انہانس سٹرکچرل اڈجسمنٹ فیسلیٹی یہی بدلنے میں ہم گزشتہ تیس سال سے لگے میں آئی ایم ایف کے لحاظ سے پاول شیبریر اور کون کون آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سماجی ڈھانچہ بدلے بغیر یہ ممکن ہے دیکھیں کچھ غلط فہمی ہے آئی ایم ایف آپ کی معیشت کا ڈھانچہ بدلنے نہیں آتا ہے آئی ایم ایف لینڈر آف لارس ٹیزورٹ ہے جب آپ کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو پیسے دے کے سٹیبلائیز کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ پیسے لے لو اس دوران اب کام کرلو اور فنینشل منجمنٹ کا ڈھانچہ چینج کرلو لیکن میں تو معیشت کے ڈھانچے کی بات دولہ میں بڑا فرق ہے سماجی ڈھانچہ دیکھیں جو کونگلومیریٹس ہیں وہ اٹیٹس جو کہ فیملیز ہیں جی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اب وہ جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کو ہم پولٹیکل اکانومی آف سٹرکچرل کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر اب ایک وقت آتا ہے کہ آپ چاہے ریفارم کرے نہ کریں ملک کی اس وقت ریالٹی ایسی ہے کہ اس کے اندر کریکس آ چکے ہیں کریکس اس طرح آ چکے ہیں جو پیٹنیج کی اوپر لوگ پلتے جا رہے تھے اب پیٹنیج دینے والے کی تو جیب میں ریکویڈٹی ہے نہیں سو ایوینچلی تو ان کو کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے جی سوال صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو کتنی تیزی سے ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں یا ہم ایک ہوپ میں فالس میں بیٹھے رہے ڈنائل میں کہ کوئی آئے گا بیل آؤٹ کر دیں بٹ کمنگ بیک ٹو ناؤس سی پیک دیکھئے ہمیں اس کے کچھ پہلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے ریفریکٹ کرنا ہے کہ ہم نے غلطی آگیا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی کیپیبلیٹی نہیں بڑھائی ہم نے اپنی پالسی سپیس کو نہیں بدلا ہم نے اپنے اداروں کو ایسے ایڈجسٹ نہیں کیا کہ سی پیک کی انویسمنٹ فیز میں ڈیلیوری ہو سکی یہ تینوں اور ہم نے یہ سب کچھ چین پہ چھوڑ دیا جیسے ہم باقی چیزیں ورڈ بینک آئیم ایف پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی آئے گا آکے کر دے گا تو یہ ہم نے نہیں کیا کوئی شہد بنا دے گا اور ہم اتھار لیں جی اس کی سیاسی سائیڈ یہ میں بھی دو غلطی ہیں بڑی میجر ایک پلٹیکل پارٹی نے اس کو ایز ای گیم چینجر اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یوز کیا کہ یہ کئی بہت بڑی چیز ہے جس کو عوام کو بے تخاشہ فائدہ ہے حالانکہ یہ پیپل سینٹرک تب ہوتا کہ اگر انویسمنٹ میسے لاتے ہیں دوسرا اس کے اندر پارٹی جس کو میں حصہ تھا پی ٹی آئے انہوں نے پہلی پارٹی کی مخالفت میں انہوں نے سی پیک کو ری سٹرکچر کرنے کی کوشش کی اب وہ چائنیز کا ایک اس کو سمجھے بغیر وہ بڑے سٹرکچر طریقے سے کام کرتے ہیں یہ ویم نہیں کہ ایک آدمی آکے کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں اس کا بھی ڈیمیج ہوا تو ہمیں ان دونوں سے لیسن سیکھ کے اس کو اب آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اب آگے یہ ہو سکتا ہے کہ چین کے ماروزی حالات بھی بتاتے ہیں چین کے اندر اگر اپ ٹوئنٹیت نیشنل کانگریس ویر ایوز آنرڈ ٹو چلی سپیک ایسے پاکستانی وہاں جو پریزیڈنٹ شی نے اپنی ترجیحات رکھی ہیں پانچ اس کے اندر انٹرسٹنگلی بی آر آئی نہیں ہے ان کی جو پانچ ترجیحات ہیں وہ چائنہ کو مضبوط کرنا ہے مارڈنائز کرنا ہے ایکوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا ہے تائیوان کا مسئلہ حل کرنا ہے ٹکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہے یہ پوسٹ کوویڈ چین اب اس چین سے فرق ہے جب ہم ان کو کنیکٹیویٹی کے لند سے دیکھ رہے تھے تو ہمیں کچھ ایڈجسمنٹس کرنی ہیں کہ اب چین کی ترجیحات میں ہم ایک ایکٹیو رول کیسے پلے کر سکتے ہیں ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے مجھے جو لگ رہا ہے میں ایک کنونسٹ ہوں ہوں میں تیس پینتیس سال سے مختلف ممالک میں ایکنومک ریفارم کے پروسیس ایڈیویلپنٹ ایکانومس دیکھتا بھی ہوں کرتا بھی رہا ہوں ہم جو پولسی ریفارمز یا چیزیں حکومت کو بتاتے ہیں اس کا امپیکٹ سے فرق ہے کیونکہ حکومت کی براکرسی اور پولٹک پولٹیکل الیٹ اس کو سننے یا سمجھنے پر تیار رہے ہیں ہمیں صرف حکومت کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کی ترجیح ہے کہ آپ نے سی پیکٹ میں انویسمنٹ لانی ہیں تو آپ کو سی پیک کی امپلیمنٹیشن جو انویسمنٹ کا فیز ہے دیکھئے اس کا پلاننگ منسٹری سے کچھ تعلق ہے جو انویسمنٹ کا فیز ہوتا ہے اس کا پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق ہے انویسمنٹ کا فیز کا ایف بی آر یا سٹیٹ بینک یا ایسی سی پی سے تعلق ہے سو ہمیں ایک ایسی سپیس کرنی ہے ریفارم یہ ہے کہ اگر آپ جیسے دبائی انٹرنیشنل فنینشل سینٹر یا قطر فنینشل سینٹر ہے یا قذاکستان نے بنایا آپ ایک کوپریٹ ایکنومک زون بنائیں جس کو پرائیویٹ سیکٹر چلا ہے حکومت سے اس فیز کو انسولیٹ کرتے ہیں انسولیٹ کرتے ہیں جی انسولیٹ کرتے ہیں حکومت صرف پالیسی تک لیمٹ کریں جو ایمپلیمنٹ ہونے ہیں کام ایکنومک زونز اس کے اندر ہیں ریگولیٹر کی انسولیٹ ہے جی نہیں سلف ریگولیشن آپ ریگولیشن کو بھی انسولیٹ کریں جو مرضی کریں مثلا دبائی انٹرنیشنل فنینشل سینٹر میں یو اے ای کا قانون نہیں چلتا قطر میں قطر کا قانون نہیں چلتا ان کا اپنا ریگولیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر خود کرے گا اور یہ ہمارے پاس ایکزامپلز ہیں اور اس کی وجہ ہے دیکھیں ہم یہ جو ایکنومک زونز ہیں ہمارا ابھی تک جو سکسس سٹوریز ہیں لاہور میں سندر کی اسٹیٹ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کیونکہ ان کا بینیفٹ ہے حکومت کو ہمیں الہتا کرنا پڑے گا یہ ایک بڑی میجر اور اس پہ میری بہت بات ہوئی ہے چائنہ اس پہ رضا مند ہے اس موڈل پہ تو میرا ذاتی جب انہوں نے بنائی تھی سیپک اتھورٹی میں نے کہا تھا اس کو ایک تو یہ ٹھانکہ طلب وہ آپ کو جان کم پیپل فرنی نائے تمہیں ڈالیں کہ اس کو جو پرائیوٹیز کر دیں آپ کو بردٹوں پڑ 不ڑا اینسمنٹ کو ہے اور آپ کو جو پڑ پوکپراوٹاوٹ چین گوں حکومت نے بنائے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا بورڈ سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ان سے آؤٹکم مانگیں اس کی مایکرو مینجمنٹ نہ کریں تو جو آپ کو فیوچر کی بات کر رہے ہیں اگر تو ہم نے کیپٹل اٹریکٹ کرنا ہے نا صرف خطے سے چین سے بھی اور پاکستان سے بھی تو ہمیں ایک کوپریٹ سپیس کرنی پڑے گی اور اس کو حکومت سے ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گی یہ ایک بڑی میجر سٹرکچرل شفٹ ہے جو پاکستان کو کرنے کے لیے نہ تو اس میں پیسہ لگے گا ڈرائیویٹ سیکٹر اس کو خود ڈیزائن کرے گا ہمارے پاس خطے میں موڈلز آویلیبل ہیں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم ایک لیکی بکٹ میں پانی ڈالی جا رہے ہیں پلاننگ کمیشن کا یہ نہ کام ہے نہ وہ کر سکتا ہے لیکن ہم اس کو سیاسی طور پر بیچنے کے لیے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو جو ہم نے ابتدا کیا اس سے بھی بڑی لگتی ہے کون کرے گا جی یہ یہ بلکل میں بتا رہا ہوں یہ کرے گا یہ پولٹیکل گورنمنٹ سے تو مجھے بیونڈ لگتی ہے بلکل بیونڈ ہے اور اور وہ جو آئرن فسٹ ہوتی ہے ڈنڈا اسے بھی بیونڈ لگتی ہے نہیں اس سے بیونڈ نہیں ہے دیکھئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں کر رہا ہوں جو باقی ممالک نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک پرائیوٹ سیکٹر سے چین سے سعودی عرب سے دیکھیں سعودی عرب اور چین کا یہاں انٹریس بہت پڑ چکا ہے وہاں سے ہمیں ٹیکنیکل لوگوں کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ کو آگے لے جانے کا بہترین طریقہ کیا ہے اپنے 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 فرن پالیسی پہ کرنا ہے ہم ایک ایسی چیزیں ہم اپنی تین اگر ترجیحات بنائیں میں یہاں ختم کروں گا ایک لیٹ سے ہماری ترجیحات ہے کہ ہم نے انویسمنٹ لانی ہے اس انفرسٹرکچر کو یوز کرنا ہے جو میں نے بات کی ہے اس کا طریقہ میں نے بتا دی اور میں نئے ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھلے بورڈ آف انویسمنٹ کو پرائیوٹ لوگوں کو دے دیں جو کہ اس کا قانون کہتا ہے کہ وہ بورڈ سے چلے گا ہم نے اس کو وزارت بنا دی ہے اگر ہم اپنی سٹیٹ اون انٹرپرائز کو آف لوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ پرائیوٹیزیشن کمیشن کو پرائیوٹائز کر دیجئے پرائیوٹائز میننگ آپ دے دیجئے کے پی ایم جیز کو پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز کو یہ آکشن ہاؤس ہے ہم نے ان کو طائر وزارتیں بنا دی ہے اب آپ وزارت بنا دیتے ہیں تو وہ کام نہیں ہو پاتا وہ پھر آپ کا وہی اسٹیبلشمنٹ ڈوین وہی جیدریلسٹ وہی سیاست کیپچر کر لیتی ہے تو ہمیں سیاست سے صرف تین ترجیح تیسری فورٹ لائن ہے ہماری پاور سیکٹر اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی جیسے ہم نے ان سی او سی بنایا تھا ہمیں ایک باڈی بنا کے پاور سیکٹر کو ڈیلیگیٹ کر دینا چاہیے کہ جی آپ اس کا حل رکالیے اور اس باڈی کو ہم پاور کر دیں اور جو پانچ سال کا منڈٹ دیں اس کو آپ دو سال کے بعد ریویو کریں کہ جی جو ہم نے ٹارگٹس دیئے تھے آپ میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر یہ بات کہ جی میرا بندہ لگا لو اس کا بندہ لگا لو باہر نہیں جانا کار نہیں خرید نہیں وہ کام آپ ختم کر دیں دنیا ایسے چلتی ہے ملیشیا بھی ایسے چلتی ہے پنگلہ دیش نے ایکسپورٹس ایسے ٹھیک کی ہے کیمبوڈیا ایسے چلتی ہے ویتنام ایسے چل رہا ہے میں نے آپ کو گلف کنٹریز کی ایگزامپل دیئے ہیں ایون کزاکستان اس موڈل پہ جا رہا ہے اگر ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں اور پھر وہ آئنسٹان کے والی بات کہ ایک غلطی کو دورا کے ہم سمجھتے ہیں فرق نتیجہ نکلے گا تو وہ پھر دنیا آپ پہ ہسے گی اور آلڑی ہس رہی ہے تو یہاں پر میں یہ ایسے چلتی ہے یہ تو یہ پروگرام یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو اس روک ادھار کوئی ہرڈ ہو رہا ہے پی ٹول پرائیس یہ وہ فسکل سائیڈ پہ ایلسیز نہیں کھول رہی ہے تو اگر ہم اس کو خود والنٹریلی نہیں بھی کریں گے تو یہ نیچر کی طرف سے یہ پروسس کسی نہ کسی رنگ میں شروع لگتا ہے کہ وہ بھی چکا رہی ہے اور یہ رکے گا نہیں صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر ہم خود ڈیمولیش کر کے نیا بنائیں گے تو ورنہ خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ملپے کے نیچے آجیں تو لمبا ٹاپک ہے اس پہ اور پروگرام بھی ہم لاتے رہیں گے لیکن ایک کوئسٹن جو ہے میری دانست میں ابھی بھی یہ دھورہ رہ گیا ہے کہ اسے کون کرے گا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں